انیس سو اسی نواسی کا کال جدی ہم لیتے ہیں تو اس کال میں بھارت میں تو ستہ پرورتن ہوا لیکن پھر بھی اس کے بعد ہی پریاز جاری رہے مکھ روپ سے پاکستان ستت روپ سے کچھ نہ کچھ مددوں کو ویبادت بناتا رہا ویبادت روپ سے پیش کرتے رہا اور اس لیے کوئی وشیش صدہار نہیں دیکھا گیا جن کھیتروں میں انیس سو اسی نواسی میں پاکستان نے ستت روپ سے بھارت کی آلوچنہ انتراشتری منچوں میں کی وے مدد مول روپ سے پہلا تھا انعوشک روپ سے کشمیر کے پرشن کو انتراشتری منچ میں لے جانا انعوشک اس لیے کیونکہ شملہ سمجھوتے کے تحت اس بات پہ سہمت ہی ہوئی تھی کہ یہ ماملہ کیول دوی پکشی ہی مانا جائے گا دوسرا مددہ جس پہ پاکستان ستت روپ سے بھارت کے خلاف بولتا رہا وہاں تھا سیہ چن گلیشئر کا ماملہ دیکھیں آپ سیہ چن گلیشئر کی اسٹھیتی سیہ چن جو ہے وہ وشو کے سب سے اونچہ یدھ ستھل مانا جاتا ہے اور تھنڈ کتنی زیادہ کی مائنس ساٹھ ستر ڈگری پر وہاں پہ تاپمان رہتا ہے مائنس میں وہاں خیطر سامرک درشتی سے بہت مہتپورڈ ہے کیونکہ سیہ چن کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ بالکل نکٹ ہے وہ سیما سے جہاں سے چاروں پانچوں دیشوں کی انتراشتی سیمایں وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں یا ایک طریقے سے ہم کہیں کہ چاروں پانچوں دیشوں کی ان سیماوں پر نینترن رکھا جا سکتا ہے کم سے کم دیکھا جا سکتا ہے اس لیے سیہ چن بہت مہتپورڈ اس کو لے کر پاکستان نے بارم بار اپنا پک شرکترے کی کوشش کی اور بیوات کا ایسے ایک طریقے سے معاملہ بنایا بلکہ ایک سمیں ایسا بھی آیا کہ ایک طریقے سے اس نے اگھوشت یدھ کی ستھیتی بنا کے رکھی یعنی ستت روپ سے پرہار کرتے رہا سینک پرہار کرتے رہا لڑائیاں چھوٹے چھوٹے سطر پر ہوتی رہی بیٹلز ہوتے رہے تو یہ دوسرا مددہ جس پر پاکستان ستت روپ سے بھارت کو پریشان کرتے رہا تیسرا پاکستان اس کال میں ہم نے دھم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس نے ہتھیاروں کا ارجن کیا بہت ہتھیار خریدے اپنی فوج کے آدھنے کی کرن میں اس نے کافی پیسہ خرچ کیا اور پاکستان بھی اس میں امریکہ بھی اس میں پیچھے نہیں تھا وہ پاکستان کی سامرک مدد آرثک مدد پورن روپ سے کیا بھرپور کیا ہاں اس کے پیچھے ایک قرن شیط یدھ بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ کال ہے اسی سے نوانسی کا کال جب شیط یدھ کافی کچھ اپنا چرم سیمہ پہ تھا اور بلکہ انیس سو نبے میں تو شیط یدھ سماپت ہوا لیکن اس کے پہلے جو ہتھیاروں کی ہوڑ چلی تھی اس کا اثر اس کھیتر میں بھی دیکھتا ہے اور امریکہ نے پاکستان کو ہتھیاروں سے لاد دیا اس کے قرن کچھ اور بھلے بتائے گیا ہوں گے لیکن مول ادیش تو بھارت ہی تھا مول لکش ان ہتھیاروں کو پانے کے پیچھے بھارت کی ورود تیاری کرنا تھا اس عوضی میں یہ بات بھی ساف ہو گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ستت روپ سے بھارت کا ورود کرتا رہے گا اور اس ستت ورود کی شنکھلہ میں اس نے بے شرمی کی حد پات کر دی جب پنجاب میں آتنک واد کو پروچساہن دیا یہ بات پوری طرح صاف ہو گئی تھی کہ پاکستان کا آتنک واد پاکستان کے دوارہ پنجاب کا آتنک واد سپانسر کیا جا رہا تھا پنجاب میں جو سمیں آتنک وادی گتی ودیہا شروع ہوئی تھی جو ایک اچھی بڑی سمسیا بن بیٹھی تھی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ اس کال میں پاکستان نے ستت روپ سے یہ چیشتہ کی یہ دھرشتہ کی کہ وہ بھارت کو پریشان کرتا رہے ایک بہت اچھا development ان سب گھٹناوں کے بعد ہوتا ہے اور وہ ہے سنیوکت آیوک کی ستھاپنا دونوں دیشوں نے نرنہ لیا کہ ایک آیوک بیٹھایا جائے جو اپنے اپ آیوکوں کے مادھیم سے ویفرنک خشیتروں میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کے سمبندھوں کو بہتر بنانے کا پریاس کرے زیاو الحق تتکالین راشت پتی وہ دلی آتے ہیں اور ایک سنیوکت آیوک کا گھٹن ہوتا ہے اور آرثک، بیاپار، سانسکرتک اور پریٹن خشیتر میں اپ آیوک بنانے کی سہمت ہوتی ہے اور سمیں کے ساتھ ایسا دیکھا گیا کہ یہ سنیوکت آیوک کا جو گھٹن ہوا یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوا یدی پی ہنڈ سائٹ میں اور زیادہ پیچھے جا کر آگے جا کر ہم دیکھیں تو پائیں گے کہ سب انت میں نرثک نکلا کیونکہ اس کی گھوشنا ہونے کے بعد کوئی وشیش سارثک کار اس بات پر نہیں ہو پایا ویدیش منطریوں کی وارتائیں بھی ہوئیں لیکن شینکت آیوک جس ادیش سے ستھاپت ہوا تھا وہاں اپنے ادیش کو پورا کرنے میں اسفل رہا اسی نواسی کا جو کال ہے اس کا ایک بہت مہتپورن پیریڈ ہے انیس سو چاراسی سے انیس سو چھاسی جب راجیب گاندھی لگ بھگ چھے بار جیعا الہق سے وارتہ کرتے ہیں پاکستان کے راشپتی جیعا الہق سے چھے بار وارتائیں ہوتی ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کرتی ہیں کہ بھارت مطرتہ کا حد بڑھانے میں کتنا سیریوس ہے لیکن سبھی طرح کی سہمتی ہوتی ہے پر یہ سہمتی جو ہے کیول شبدوں تک سیمیت رہی ستمبر ستاسی میں پاکستان نے سیاچن میں تو اکرمن ہی کر دیا تھا جیسا میں نے اکھوشت جسے اگھوشت یدھ کی سنگیہ دی ہے تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ بھارت پاک سمبندوں میں کوئی صدھار وشیش نہیں ہوا ہے بلکہ تناؤ آ گیا یہ ستیاسی کی بات ہے نمبر اٹھاتی میں پاکستان میں ستہ پریورتن ہوتا ہے جیعا الہق کی سرکار پلٹی ہے اور بینظیر بھٹو لوگ تانترک طریقے سے وہاں پر پردھان منتری بن کے آتی ہیں جس سے بھارت ایک طریقے سے خوش ہوتا ہے دسمبر اٹھاتی میں دونوں پردھان منتریوں کی باتچیت ہوتی ہے بینظیر بھٹو کی بھارت کے پردھان منتری سے اور جنوری نواسی میں کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں یہ سمجھوتے ہوتے ہیں اپنے درشتی سے ایک سانسکرٹک ماملے کو لے کر اور ایک پرمانو سینتروں پر آکرمن نہ کرنے کو لے کر اور اس کے علاوہ تیسرا سمجھوتا جو ہوتا ہے وہ دوہری نیتی کو سماپت کرنے سمبند ہی ایک ویعاپک سمجھوتا جس کے تحت ویعاپار کے کھشتر میں آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے دونوں دیش سیاچین کھشتر میں بھی اپنی اپنی سناؤں کو کیسے تینات کریں گے اس کو لے کر بھی ایک سمجھوتا ہوتا ہے تو یہ تین سمجھوتے ہم دیکھتے ہیں 1988 میں ستہ پرورتن کے بعد بے نظیر بھٹو کے کال میں ہوتے ہیں سیاچین میں آرمی کی پوزیشن بھارت اور پاکستان کی فوج کی کیا پوزیشن رہے گی اس پر سمجھوتا بہت اہم معنی رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کھشتر کے میں پدست سینکوں کے لیے تھوڑا راحت دیتا ہے سن نبے سے چھانبے کے بیچ کا دور بھارت پاک سنبلنوں کے بیچ میں کیسا رہا اسی سے نواسی کے دور کو ہم نے سرسری نظر سے دیکھا اب نواسی کے بعد نبے سے چھانبے کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان دورہ جمہو کشمیر پنجاب اور اسم میں ایک طریقے سے آتنک وادی الگاو وادی گتی ویدیوں کو مدد دینے کا پریاس ہوتا ہے اور آتنک واد یہاں بڑھتا ہے کشمیر میں آسام میں اور پنجاب میں پنجاب اور آسام میں تو اصفل ہوئے لیکن جمہو کشمیر میں وہ ابھی بھی ستت روپ سے لگا ہوا ہے اور ستت روپ سے حض تکشیب کر رہا ہے امریکہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے شملہ سمجھوتا جو دونوں دیشوں کے بیچ کے دوپکشی روپ سے دوپکشی سمجھوتے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس کی کھلی اوہیلنا پاکستان اس کال میں کرتا ہے وہ انتراشتری منج پر لگا تار اس کا پراؤدھان کا اُلنگھن کرتے رہا سنکتراشچنگ اسلامی دیشوں کا سمیلن نرگوٹ سمیلن دکشیش سمیلن سب جگہ سارک سمیلن سب جگہیں ماملہ اٹھاتا رہا 1994 میں جنیوہ میں اس نے اپنی بھرچک کوشش کی جنیوہ کانفرنس جو ایک انتراشتری کانفرنس تھی اس میں کشمیر مدے کو اس نے کھلے کھلے روپ سے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور سنکتراشچنگ سے ہستک شیپ کرنے کا پرستاؤ رکھا سبھاگی سے یہ پرستاؤ سفل نہیں ہو پایا اس کے ساتھ ہی اس کے باوجود بھی پاکستان ستت روپ سے اس کال میں وشو باجار سے سینی آدھنی کی کرن کے پریاس میں ہتھیار خریدتے رہا بڑی ماترہ میں ہتھیار خریدے امریکہ سے اور انہے بازاروں سے پاکستان جہاں ایک اور دکشن ایشیا کو یہاں پہ آپ کو دھیان دینے کی بات ہے کہ دکشے سمیلن میں سارک سمیلن میں جہاں ایک اور پاکستان بات کرتا ہے کہ اس کھتر کو آنوک شستروں سے مکت کریں وہیں دوسری اور سویم بہت بڑی ماترہ میں ہتھیاروں کا جکھیرہ ایک اٹھا کر رہا ہے اور پورے اس کارکرم میں پورے منوی رکشے لگا ہوا ہے ایسی ستھی میں بھارت دوارہ پاکستان کے پرتی شنکہ ہونا سوہبھاوک ہے اور پھر بھی بھارت پاکستان کے ساتھ سمبند بنانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے سمک شکتی کے لیے پرستاؤ بھی اس نے رکھے ہیں یا دیپی ان پرستاؤں کا کوئی پوزیٹیف سگنل نہیں آیا ہے اور یہ جو پرستاؤں تھے بھارت کے بڑے اہم تھے کیونکہ یہ جمہو کشمیر کی سیمہ رکھا پر شکتی سمبندی تھے کہ کسنی فوج کس کو رکھنی ہے سمبند میں بھارت نے پرستاؤں رکھا تھا سیاچن میں سیناؤں کی ستھیتی کے لے کے پرستاؤں رکھا تھا اور ایسی آنوک معاملے میں پہلے نا پریوک کرنا پہلے نا پریوک کرنا سمبندی پرستاؤں تھا لیکن پاکستان نے اس کا بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا ہے اور اس کھیتر کے تناؤں کو کم کرنے سمبندی ان پرستاؤں کو سوکار نہ کر کے صد کیا ہے کہ بھارت کے سمبندوں کے سامانیے کرن کی دشاں میں پاکستان قطعی روچی نہیں رکھتا دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پرشن کا اتر ہمیں ابھی تک مل گیا ہے کہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ سامانی سمبند بنانے میں اچھک نہیں ہے اس کے اتر ہم کو مل چکے ہیں ہم کو اس بات کا بھی اس پرشن کا بھی اتر اب تک مل گیا ہے کہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ بھارت ستت روپ سے پاکستان کے ساتھ میتری سمبند بنانے کے پریاس کرتے رہا ہے اس کے ادھارن سن بہتر سے لے کر سن نبی چھانبے تک کے کئی ادھارن کی ہم چرچہ کر سکتے ہیں اور جو کی ہے جنوری پنچانبے میں پاکستان نے دوتاواز بھی بند کیا سن تانبے میں جب وہاں لوگ تنترپنہ واپس آیا تو پھر اسی بات چیت ہوئی لیکن کوئی خاص انتر نہیں رہا نشکرش یہ کہ بھارت کے دوارہ ستت روپ سے میتری کے پریاس رہے اور پاکستان کے دوارہ ستت روپ سے کشمیر کا راگ علاپہ گیا بھارت کے بگ بردر کے برطاو کا راگ علاپہ گیا اور شملہ سمجھوتے کا پاکستان نے ستت روپ سے علنگن کیا ہے ستت روپ سے علنگن کیا یہ کہنا مشکل ہے کہ پانچ منٹ کی بات چیت سے راستہ نکل جائے یا آپسی وشواس کا ماحول بنے کیونکہ سیما پار سے جو لگاتار آتنکواد کا جو کرم جاری ہے اس سے پاکستان کی سرف سے کوئی ٹھوس پرستاؤ نہیں مل رہا ہے اور جب تک پاکستان کوئی سا ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گا یہ وشواس یہ اووشواس کم نہیں ہو پائے گا پاکستان نے کئی بار بیسے بھارت کی کچھ سمسیاں کو لے کر بڑی گہری چنتہ بھی بتائی ہے جیسے گزرات کی جو سمسیاں تھی گزرات میں جو ترازدی ہوئی اس ترازدی کے دوران پاکستان نے جس طریقے سے سمویدنا ویکت کی اس کی پرسنسہ بھی ہوئی وہاں اس نے تین بیمانوں سے راحت کے سامگری بھی پہنچائی اور بھارت نے بھی اس کی مدد کو سوکار کیا یہ مانوی دھراتل پر کچھ حد تک دونوں کے بیچ میں ایک سمجھ ہے لیکن کئی بار مانوی دھراتل پر مانویتہ کا مددہ پیچھے ہو جاتا ہے اور پرمپرہ گر دشمنی ایک طریقے سے سامنے آ جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے سروکار تو ہمیشہ ہی رہنے چاہیے اور انسانی دکھ کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کسی پراکرتک آپدہ پراکرتک سمجھے اپن نرون نہیں ہونا چاہیے لیکن دوربھاگے سے دونوں کے بیچ کے نکٹہ یہ پراکرتک آبداؤں کے سمیں ہی زیادہ پرگٹ ہوتی ہے انیتہ کشمیر مددہ آتنکواد کا مددہ شہستری کرن کا مددہ یہ ستت روپ سے ہم دونوں کے بیچ میں ایک سمسیہ کے روپ میں سامنے کھڑا ہوا ہے سن دو ہزار ایک میں تیرہ دسمبر دو ہزار ایک پاکستان نے تو حد ہی کر دیا جب تیرہ دسمبر دو ہزار ایک کو سنسد میں آتنکوادیوں نے حملہ کیا اور خوجبین کے دوران معلوم ہوا کہ یہ پاکستانی آتنکوادی یا بھڑے کے پاکستانی آتنکوادی تھے یعنی اس بھارت کی جو سمپربتہ کا جو پرتیک چنھ سنسد جو دیش کو چلاتا ہے وہاں پر آتنکوادیوں کا حملے کی بات سوچنا اور اس کے بعد ان کو مدد کرنا یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بہت زیادہ کٹتا لے آتا ہے ویسے ہی بگڑے ہوئے سمبند تھے ان سمبندوں پر ایک طریقے سے کالی چھایا پھیل گئی اور انیس سو بہتر کے بعد جو نورملائیزیشن کا پریاس چل رہا تھا وہ ایک طریقے سے پھر رک گیا یہ یہ جو آکرمن ہے یہ بھارتی جنتنتر کے مر مستل پہ ہونے والا آکرمن ہم کہہ سکتے ہیں بھارتی جنتنتر کا پرتیک چنھ تو سنسد ہی ہوگا نا وہاں پر آکرمن کرنا بھارتی جنتا اور بھارت کا نترت ہوئے یہ اس سے تل ملا گیا اور پرنام کیا ہوا کہ سیما پر پھر تناؤں سیما پر پھر گولی باری اور پھر جو دونوں کے سمبند اور بگڑتے ہی چلے گا آروپ پتیار اوپوں کا دور پھر شروع ہو گیا دو ہزار ایک سے لے کے اب دو ہزار بیس یا دو ہزار اکیس بیس ورش ہو چکے ہیں اس بیس ورش کے کال میں سینک ستہ بھی رہی اور اس کے بعد گرد پندرہ ورشوں سے کچھ ورشوں سے وہاں بھی لوگ تانترک سرکار ہے لیکن اس لوگ تانترک سرکار ہونے کے باوجود یہ بات اسپشت ہے کہ وہاں سینک ستہ ہاوی ہے کٹرتہ ہاوی ہے وہاں کے شاسن پر شاسن میں اور یہ سینک اور دھارمک کٹرتہ نے وہاں کے راجنیتک دھانچے میں جس طریقے سے دکھل رکھی ہے اپنی پیڈ بنا کے رکھی ہے وہ وہاں کے لوگ تانترکی سفلتہ پر بہت بڑا پرشن چن اٹھاتی ہے پرنام سورپ کیا ہوتا ہے کہ تدکالین پردھان منطری نواز شریف اور ورطمان پردھان منطری عمران خان یہ سینک ستہ اور ملاؤں کی آواز میں بات کرتے ہیں اور جب ان کی باتوں یا ان کے اشاروں پر وہاں کی سرکار کارک کرتی ہے تو نشیط روپ سے کشمیر سینہ اور دھارمک تناؤ آتنکواد اس کو بڑھاوا ہی ملے گا تو آج کے پریپلیکش میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے سمبند بد سے بدتر ہی ہوئے ہیں ساتھ ہی تالیبان کا مددہ جو افغانستان کا مددہ ہے واسطہ میں اس نے اس سے جس روپ سے پاکستان جڑ گیا ہے اس نے بھارت پاکستان کے سمبندوں کو رساتل پر پہنچا دیا ہے اور بہت زیادہ تناؤں دونوں کے بیچ میں بڑھ گیا ہے تو آج تالیبانی مددہ بھی کشمیر اور سینی کرن پرمانوں کے مددے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے تناؤں کے بیچ میں جڑ چکا ہے